لیکن جو اپنے ناموں کے چکر میں رہے گا وہ اپنا نام کہاں رہے گا اپنا نام تو کچھ نہیں رہتا ہے اپنے ہاتھ تو اس سے جھوڑو بو علی سینہ جو بہت بڑا آپ تو بتائیں کہ حکیم لی تھا فلسور بھی تھا اور ساری چیزیں لکھیں ابھی بھی اس کی نتابی بڑھائی جاتی ہے جنگل میں وہ اور اس کا ایک شاگر تھا شاگر اس کا بہت جو تھا وہ انٹیلیجنٹ تھا اس نے شاگر کو لیا بڑی طریقے پھٹھ لیا شاگر اس کے ساتھ زیادہ تھا ہر وقت اس کو یہ کہتا تھا کہ اتنا آپ کے پاس علم ہے ہو علی کے پاس بہت علم تھا اتنا نابغہ انٹیلیجنٹ تھا ہو علی یہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ آسمان کیسا تھا یہ اتنا ڈیٹیل تھے یہ اس کو کہتا ہے کہ تم اتنے صدقشت میں آتا ہے تو تم نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر لیتے کہ بولو بھائی تم نبی ہو اتنا علم ہے دارے پاس حکیم تم ہو فراسکر تم ہو نانا تم ہو قاضی تم ہو سوارے چیز تم خاموش رہتا ہے آدمی جلتا ہے ہمدان میں شدید شرزی پرس اس نے فجر سے پہلے اپنے شاگر سے کہا جاؤ بہار جا کر پانی لیا شاجر کی بڑا دیس تھا اب بہار جانا نہیں تھا شرزی ہو رہی تھی تو پیدا ہے کہ بہار کا جو ہے ہر درجہ حرارت وہ منفی ہے اور اندر کا درجہ حرارت اکر ہے بہر دے مدن اگر اس میں جائے گا مریض میں جائے گا تو آپ تاہیے موں کٹ دے پانی لیا یہ خاموش رہتا ہے اس نے بولا پانچ سو سات سو اجنی کی درمیان گولی سینے سے ٹائم لائے تھوڑی دیر بعد وہ سمانے میں سمی کرنی ہو دیتے تھوڑی دیر بعد مینار میں آزان کی آواز ہے مینار میں جائے گا آزان دیتے تھے جیسے ہی معزم نے کہا ناشا محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد آزان دیتے تھے آزان دیتے تھے تو اس نے آپ کے شاگر تو کہا کہ اتنے سو سال گزر گئے اس معزم نے رسول کو دیکھا نہیں ہے مگر آج میں شردی میں مینار بچڑا کی آدائیں دے رہا ہے میرا شاگر دھوتے میں یہ پانی دھنی جاتا اور تو کہتا ہے کہ نبود قدابہ کروں نبی سے کیسے جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے یہ نبی ہوتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے یہ اللہ کے لئے آیا ہے اس لئے اللہ نے اس کے نام خوب دنیا پھیلا دیا امام حسین علیہ السلام نے خدا کے لئے قرآن دی خدا کے لئے سب کچھ کیا تو خدا نے کہا کیا ساری خدا ہی امام حسین کو دیتی اب چاہے تم ایک قدم بڑھاؤ تم اتنے حجوں کا ثواب اتنی جارتوں کا ثواب اتنی رونوں کا ثواب جب تم جاؤ گے جب تم جارت کر کے واپس آؤ تو بالکل ایسے ہو جیسے اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے کیونکہ سب خدا کے لئے کیا ہے یہ ہمیں بھی نتاوت دی جاری ہے کہ آپ بھی آئیں اور خدا کے لئے جو کرنا آئے خدا کے خاطر خدا کے خاطر جو ہے وہ انسان لوگوں کو دھوکا دے سکتا ہے خدا کو دھوکا نہیں نہیں سکتا ایک دوسرے کے سامنے اچھے ہو سکتے ہیں اچھے گھوڑے بھائیں نہیں سکتے ہیں خوش کو لگا سکتے ہیں خدا کی حاطر نہیں ساتھیں امام امام موسیٰ قاتب علیہ ساتھیں امام اللہ 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 امام امام اسے پوچھیں کسی نے کے لئے جو دو فرشتے ہوتے ہیں انسانتی یہ کیسے مکتے ہیں ان کو کیسے بتے چلتا ہے اگر کوئی شخص نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے خوشبو آنا شروع جاتی ہے اور اس خوشبو کو دوسرا فرشتہ گیتا ہے اٹھو اٹھو یہ نیک کام کرنے والا ہے اور جب وہ نیک کام کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے اسی طرح جب کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدن سے بھو آتی ہے ایک ایسی بھو کہ جس کی وجہ سے دوسرا فرشتہ اس کو گیتا ہے ایک اٹھو یہ کوئی غلط کام کرنے والا ہے خب یہ ہمیں نہیں آتی ہیں ظاہر ہے ہم تو ایک اسی بہتا ہے نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے ایسے اولیاء ایجے زوانے میں آئمہ تو نہ رہا ہے امام تھے وہ تو جانتے تھے آنے والا کسیلیت سے اور کسیلاتے سے آتا تھا اس کو ویسے ہی سوالوں اور جواب لے کر کتنے لوگ آئمہ کے پاس آئے سوال پوچھے بھی نہیں اور جواب لے کر چلیں جواب لے کر چلیں لیکن ایسے ولیاء خدا بھی ہیں ہر زمانوں میں جن کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا اندر سے کیسا ہے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ اولیاء خدا منجھے کو دیکھ کر اس کی بیماری کو موشنخص کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کے ولی کبھی بھی لوگوں کو دودھکارتے نہیں کہ انسان کو دور بھی یہ دنیا کے ڈاکٹر نہیں ہے یہ روح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور اگر روح کا علاج نہیں کریں گے تو روح سہی کیسے اسی لیے سنس اولیاء کی سنسل نہیں کیونکہ یہاں اللہ کے ولیاء نے آکر اپنے ڈیرے ڈائے اور اپنے اخلاحات سے اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا زہردستی نہیں کیا اپنے اخلاف سے کیا اپنے کردار سے کیا اب یہی اخلاف اور کردار اس سرزمین سے کم ہوتا جا رہا ہے آخری زمانے کی طرف پڑھ رہے ہیں چیزیں خسام ہوتی جا رہی ہیں لوگ لوگ ایک دوسرے کا اعترام نہیں لکھتے لوگ لوگ خدا کا اعترام نہیں لکھتے رکھوں پہ جائے رہے ہیں آپ کی قریب چھوٹا بچہ بیٹھا ہو آپ کی قناہ آپ کے سامنے ہو آپ کی قناہ نہیں کرے کیوں چھوٹے بچے کے اعترام کی خاتف لیکن انسان اپنی تنہائی میں اپنے پروردگار کا اتنا بھی اعترام نہیں کرتا نہیں کرتا چھوٹے بچے کے برابر کا بھی اعترام نہیں ہے قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ مگر تو نہیں جانتے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے عزیزان محفرم عیداللہ بحیزت فرماتے کہ اگر کسی کو خدا کی وجود کا احساس ہو جائے تو وہ کناہ نہیں کرے گا آپ کو بتاؤ کہ درمین لگی رہی ہے کیامرہ لگا رہا ہے آپ گاڑی باری سپیٹ سے نہیں چلائیں گے جو لیمٹ ہے وہ ہی چلائیں گے کیوں کیوں یہ درمین لگی رہی ہے چلا ہو جائے گا اور اس کی درمین ہر وقت لگی رہی ہے اس کی درمین ہر وقت ہے من نہیں ہوتی ہے ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے زمینوں کے اندر بھی چلے جائیں تو بھی وہ دیکھ رہا ہے مکرscene صاحب وہ پتاہ ہی نہیں چاہی موسیقی